بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم جو ہے دوسرے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے چپٹر ٹو چپٹر ٹو اور بک ہے فیروز قمر صاحب غلام ناصر صاحب کی جو کہ وہاں پہ لکھ دیئے ہم نے اور پیج نمبر سکسٹی فائف کوشن نمبر فائف ٹھیک ہے یہ میں نے انہوں نے کہا ہے کہ مسٹر عظیم کا جنرل بنانا ہے منت نہیں دیا ہے لیکن میں نے ڈال دیا ہے منت آف ڈیش ڈیش یہ ایک طریقے کار ہے آپ سب کو اڈاپٹ کرنا ہے جس ریمبر ٹھیک ہے انہوں نے ماج دیا مالا ہے فر مارچ فر منت آف یہاں پہ مارچ لکھ دیتے ہیں م اے آر مارچ ایر نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا جی پہلا لفظی مارچ ہے اچھا جی مسٹر عظیم نے فر مارچ کو جو ہے بزنس اسٹارٹ کیا شروع کیا انڈر در نیم عظیم اینڈ کمپنی پہ یار فارولٹ سیدھے لکھ دیا ہے عظیم اینڈ ٹھیک ہے عظیم اینڈ کمپنی کا جنرل جنرل بنا رہے ہیں فار دیو منت آف مارچ یہ آپ نے ہیڈنگ ڈال دی صحیح ہے نا اب یہ بھی آدمی یہ ہیڈنگ دہے گا تو اس کو جو ہے نا پڑا سل جائے گا کہ یہ اصل میں ہیڈنگ کیا ہے اس کی کس کمپنی کا جو ہے نا یہ آپ کا جنرل جنرل آپ نے بنایا ہے اور کس مہینے کا آپ نے جنرل جنرل بنایا ہے ٹھیک ہے اب the transaction completed during the year کونسا year اور during the month کونسا مارچ اور اس فالوس پہلا اے ہے started business with پچاسی ہزار روپے کیش پچاسی ہزار روپے کیش سے اس نے بزنس سٹارڈ کیا اس کا مطلب ہے کہ اس نے personal account جو اپنا ذاتی کیش تھا اس نے بزنس کو دے دیا کہ یہ آپ اس سے کام کریں ٹھیک ہے اس بارے میں ہم بہت پیچھے تمام لیکچروں میں بتا چکے ہیں تو بزنس کے پاس کیش آگیا اور owner کا جو capital تھا capital is your liability صحیح ہے internal liability ہوتی ہے not external liability تو internal liability in the name of عظیم جو ہے وہ increase ہو گئی یعنی کہ capital جو ہے عظیم کا increase ہو گیا تو اب یہاں پہ یہ ہے date نہیں دیوی ہے کوئی بات نہیں آپ نے date چھوڑ دی اب یہاں پہ سمپل یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ march ٹھیک ہے اچھا جی بلکہ first march لکھ سکتے ہیں کیونکہ پہلی march کو start کیا ہے ایک تین اچھا cash cash جو ہے business میں آیا cash increase ہوا cash is our asset asset is increasing when asset increases it is recorded on debit side پچاسی آزار روپے کا ٹھیک ہے یہ جو cash آیا business کے پاس یہ owner نہیں دیا ہے business start کرنے کے لیے یعنی کہ investment by the owner عظیم تو جب بھی ہمیں owner سے کوئی چیز ملتی ہے تو owner کا capital جو ہے increase جو جاتا ہے ابھی میں بتا چکا ہوں capital کس کا عظیم کا ابھی تک ہم نام نہیں ڈال لیتے لیکن capital آپ عظیم نام ڈال دیں تو بہت اچھا ہوگا ٹھیک ہے ابھی پیشل تمام سوالات میں خالی capital لیے لکھائے عظیم کا نام نہیں ڈال لیکن ہم ایسا ایسا جو ہے اپنی عادت کو صدا رہے ہیں ٹھیک ہے capital عظیم کا ہم نے پچاسی ہزار سے کریٹ دے دیا ٹھیک ہے investment by started کیونکہ یہ start کیا start business with cash investment ٹھیک ہے business start کیا cash investment کے ساتھ عظیم نے اوکے یہ narration جو ہے میں تھوڑی چھوٹی لکھوں گا کیونکہ وہ پھر رن نہیں آتی جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ لکھ لیں پچیس furniture بھی ڈیٹ کا نہیں پت آپ مارچ ہی لگ دیں ٹھیک ہے مارچ ہی کون سی ڈیٹ ہے آپ دی چھوڑ دی میں منت ڈال دیا آپ نے پچیس furniture بتیس ہزار روپے گا بتیس ہزار روپے گا furniture خریجا furniture is our asset asset is increasing when asset increases it is recorded on debit side furniture ڈیٹ بڑا لکھ رہا ہوں کہ آپ کو جو ہے ساف نظر furniture آپ نے debit کر دیا ٹھیک ہے 32 ہزار سے اب کیا آگے cash pay کیا ہے تیرہ ہزار چھے سر یعنی کہ آپ نے 32 ہزار کا furniture لیا اور cash صرف دیا ہے تیرہ ہزار چھے سو روپے باقی کا جو ہے cash جو ہے وہ کہا گیا اس نے کہا ہے اور جو balance ہے وہ ایک مہینے کے بعد میں دوں گا ٹھیک ہے ابھی تو تم یہ cash لے لو تیرہ ہزار چھے سو روپیا اور جو balance amount ہے وہ ایک مہینے کے بعد دینا یا دو مہینے کے بعد payment کروں گا it means کہ آپ کی قرضے یا آپ کی liability increase ہو رہی ہے اور when liability increases it is recorded on carry site اور cash آپ کے پاس سے جا رہا ہے جب cash جاتا ہے تو یہاں پہ ہم اگر analyze کر لیں جلدی سے تو furniture ہے cash ہے اور account pay bill identify کون سے account involved step one step one میں three account involved ہے step two کیا ہے یہ ان کا nature کیا ہے furniture asset ہے asset لگ دیا cash asset ہے asset لگ دیا account pay bill liability ہے ٹھیک ہے یہ liability ہے آپ کی یہ آپ نے nature بتا دیا تیسر step step asset کیا ہو رہا ہے increase ہو رہا ہے کیونکہ خرید رہے ہیں آپ cash asset ہے payment کر رہے ہیں آپ asset decrease ہو رہا ہے liability ایک مہینے کے بعد آپ دیں گے تو liability increase ہو رہی ہے ٹھیک ہے چوتھا step جب asset increase ہو رہا ہے تو debit site پہ لکھتے ہیں جب asset decrease ہوتا ہے تو credit side پہ لکھتے اور liability جب increase ہوتی ہے تو credit side پہ لکھتے یہ step four آپ نے مکمل کر لیا ٹھیک ہے بہت لکھ چھ اور اس کو جو ہے میں اب رب کر دیتا ہوں میں اتال لیا ہوگا ٹھیک ہے تو کیش آپ نے لکھا اور پھر آپ نے لکھا ایکاونٹ پیویل پارٹی کا نام نہیں معلوم ہے تو خالی آپ نے ایکاونٹ پیویل لکھ دیا کیش ہے تیرہ ہزار چھے سو تیرہ ہزار چھے سو بتیس ہزار تو چار سو روپے یہ ہوا اور یہ ہو گیا چودہ ایک منٹ کلکولیٹر لے لوں یار ہولڈ کرنا تو یہ جناب ہو گیا اٹھارہ ہزار چار سو روپے ٹھیک ہے اٹھارہ ہزار چار سو چھے اور چار دس کا صفحہ حاصلہ گا ایک آٹھ اور ایک نو نو تین بارہ کر دو پتیس ہزار تو اب آپ نے لکھا کہ پرچیس فنیچر پیڈ کیش اور بیلنس آن اکاؤن ٹھیک ہے تھوڑا بڑا لکھ رہا ہوں تے شواہ سے آپ نے چھوڑا لکھنا ہے تو یہ آپ نے کی انٹری ہو گئی ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے اچھا یہ ٹرانزیکشن مکمل ہو گئی اب آپ نے آگے پیٹ کیش انٹو بینک یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کون کون سے اکاؤنٹ ہیں انوال ہو رہے ہیں جناب اکاؤنٹ انوال ہو رہے ہیں کیش اور بینک کیش اور بینک سے کیا مراد ہے یعنی کہ آپ کے پاس کیش ان ہینڈ زیادہ تھا اور آپ نے جو ہے بینک میں ڈپاؤزٹ کر دیا یہ تو بہت نارمل روٹین ہو گیا سب کو پتا ہے تو یہ کہلاتا ہے کیش کیش ان ہینڈ اور یہ کہلاتا ہے بینک کا کہلاتا ہے کیش ایڈ بینک ٹھیک ہے دونوں کیش ہی ہیں لیکن یہاں سے کیا کیا ہے یہ ہم نے کیش ہٹا دیا اور ان ہینڈ ہٹا دیا تو رہ گیا ہمارے پاس خالی کیش اور بینک یہاں سے کیش کیا ہے آپ کے پاس ایسٹ ہے اور یہ بینک بھی آپ کے پاس ظاہر ہے یہ بھی ایسٹ ہے ایسٹ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ڈکریز ہو رہا ہے اور یہاں پہ بینک کیا ہو رہا ہے انکریز ہو رہا ہے انکریز اشوا سے ہو رہا ہے کہ اس نے ڈپاؤزٹ کیا ہے ٹھیک ہے یہ ڈپاؤزٹ کیا ہے اپنے ہاس کا جو کیش تھا وہ بینک میں ڈپاؤزٹ کر دیا ہے تو ایسٹ جب ڈکریز ہوتا ہے تو کریٹ سائٹ پہ اور ایسٹ جب انکریز ہوتا ہے تو ڈیویٹ سائٹ پہ یعنی کہ بینک آپ نے ڈیویٹ کرنا ہے اور کیش جو ہے آپ نے کریٹ دینا ہے سات ہزار پانچ سو بینک میں سات ہزار پانچ سو روپے آپ نے ڈیویٹ کر دیا یعنی کہ یہ جمع کیا آپ نے پیسے ٹھیک ہے اب یہ ایکسپینینیشن ہم مٹا دیتے ہیں اور یہاں پہ لگ دیتے ہیں ڈیپاؤزٹ کش انٹو بینک بینک میں کیش ڈیپاؤزٹ کیا ہے سہی ہے ڈی اس کے بعد کی ٹرانزکشن ہے ڈی پیٹ ٹو کریٹرز کریٹر اون ایکاؤنٹ چھ ہزار چھ سو روپے اب آپ نے کریٹر کو پی کیا ہے کیا ہمارے پاس کوئی کریٹر تھا یس ہمارے پاس یہ واقعی کریٹر تھا اس کو پی کیا ہے ہم نے یعنی کہ ایکاؤنٹ پی بیل جو تھا ہمارا اس کو ہم نے کیا پی کیا ہے کیش ٹھیک ہے اس کو کیش پہ کیا ہے یہ میں اس پیش سے دیکھ رہا تھا کہ ایسا تو نہیں ہے بینک سے پیمنٹ کی ہے تو یہاں پہ کیش نہیں آئے گا پھر بینک آ جائے گا ایکاؤنٹ پی بیل آپ کی جہا ہے لیابیلیٹی ہے کیش آپ کا ایسیٹ ہے ایڈنٹیفائی کر لیا سٹیپ ون نیچر اف ایکاؤنٹ یہ معلوم کر لیا تیسر کیا ہے لیابیلیٹی آپ کی ڈکریز ہو رہی ہے اور ایسیٹ آپ کا ڈکریز ہو رہا ہے چونکہ آپ پیمنٹ کر رہے ہیں پارٹی کو یعنی کہ سپلائر جو کو عمومن سپلائر نہیں کہا جاتا سپلائر جو ہے ہم کا لفظ جو ہے استعمال کرتے ہیں جن سے ہم وہ اشیاء خریدتے ہیں وہ گوڈز خریدتے ہیں جس میں ہم ٹریڈنگ کرتے ہیں تو ٹریڈنگ کرنے والی اشیاء کو جو ہے ہم جن سے خریدتے ہیں ان کو ہم سپلائر کہتے ہیں نورمل یہ میں بتا رہا ہوں میں کوئی ہارڈن فاس رول نہیں ہے کہ اس کو اور دوسری چیزیں ایسیٹ وغیرہ جن سے خریدتے ہیں ان کو لفظ ہم ایکاؤنٹس پیویل کا نام دیتے ہیں کریٹرز بولتے ہیں سپلائر نہیں کہتے ہیں یہ ایک تھوڑا سا ڈیفرنشیٹ کیا بھائے بٹ ظاہر ہے جس سے کوئی بھی چیز خریدی جائے داٹیس سپلائر اچھا جی اور چوتہ ایکاؤنٹ پیویل کم ہوتا ہے تو ڈیبیڈ ہوتا ہے اور کیش کم ہوتا ہے تو کریڈیٹ ہوتا ہے آپ نے روز آف ڈیبیڈ ان کریڈیٹ اپلائے کر دیا یہ آگیا آپ کے پاس یہ آپ نے انیلائز کر دیا فور سٹیپس یہ سٹیپس ہیں فور سٹیپس آف انیلیسیز آپ نے بنا لیا اور اپلائے کر دیا تو ایکاؤنٹ پیویل یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ لفظ ایکاؤنٹ پیویل ہمیں پورا عشوہ سے لکھ رہا ہوں پیویل کہ یہاں پہ پارٹی کا نام نہیں ہے اگر پارٹی کا نام ہوتا تو میں خالی کیا لکھتا اے آب لکھ پی اور پارٹی کا نام ٹھیک ہے اس طرح سے میں لکھتا لیکن چونکہ پارٹی کا نام نہیں ہے تو ہم نے پورا نام لکھ دیا ایکاؤنٹ پیویل اور یہاں پہ چلا گیا کیش چھ ہزار چھ سو روپے ایکاؤنٹ پیویل ڈیویٹ کر دیا آپ نے چھ ہزار چھ سو سے اور کیش گیا کیش کی ریڈی دے دیا چھ ہزار چھ سو سے رائٹ تو یہ ہم نے کر دیا اس کو ہم مٹا دیتے ہیں اچھا جی نیریشن کیا ہوگی نیریشن ہوگی پیویل پیویل کریڈیٹر میری پہلے بتا چکا ہوں کہ ٹرانزیکشن میں صحیح آپ نے جو ٹرانزیکشن دیوی ہوتی ہے اس کو اور چھوٹا کر کے لکھ دیا جاتا ہے that is called نیریشن اگر کبھی ہمیں نیریشن سمجھ میں نہیں آرہی ہے تو ہم ٹرانزیکشن کو دیکھیں گے اسی میں سے چار پانچ لفظ جو ہیں ہم اٹھا لیں گے اور نیریشن لکھ دیں گے اگر کوئی بھی سمجھ میں نہیں آرہا تو ٹرانزیکشن نہیں لکھ دیں گے صرف اماؤنٹ نہیں لکھیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے تو وہ نیریشن ہو جائے گی پچیز آفیس سپلائیز فور کیش آفیس سپلائیز خریدی ہیں کیش کے اوپر اب یہاں پہ A, B, C, D, E مارچ کے مہینے میں آفیس سپلائیز خریدی ہیں کیش کے اوپر تو آفیس سپلائیز is our asset asset is increasing when asset increases it is recorded on debit side آفیس سپلائیز ڈیویٹ تین ہزار چھے سو روپیسے چھے سو چار سو چار سو یہ صرف یہ ایک چیز سے بازے کر دوں کبھی ہو سکتا ہے کہ یا پلس مائنس میں کوئی جو ہے نا اماؤنڈ میں لگ جاؤں اب چونکہ وہ ریکارڈنگ تو ہو چیز کیا ہے وہ تیبلیل نہیں کر سکتا ہے کیونکہ مجھے ایک سوال کے اندر ٹرانزیکشن میں کوئی میں شاید ایک یا دو ہزار روپے اوپر نیچے کر گیا میرے پاس کلیفلیٹر نہیں تھا تو وہ آپ لوگ جو ہے ظاہر ہے اتنا اقل آپ نے شعور دیا کہ دو عداد کو جمع کریں گے تو یہ والا عدد آنا چاہیے تو اس کو آپ جو ہے نا صحیح کر لیا کریں ٹھیک ہے اچھا جی تو لکی کے فقیر نہیں مرنا ہے use your mind لکھنے میں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے use your mind ٹھیک ہے اچھا جی cash cash آپ نے پیمیٹ کی ہے تو cash جا رہا ہے pay کیا ہے cash is leaving out from the business تو cash آپ کا asset decreasing when asset decreases it is recorded on credit side تو cash آپ کے پاس 3400 روپے سے پچھے office supplies بہت سمپل سمپل اوکی اچھا جی F ہے F یہاں پہ لکھتا تھوڑا سا چلو try کرتے ہیں F F یہ کہتا ہے کہ automobile expense یعنی پورے مہینے کے automobile expense جو ہیں وہ pay کیے ہیں bluffs pay کا گیا 4000 روپے ایک ساتھ نہیں بنیں گی اس میں دو expense کے بارے میں کہہ رہا ہے تو ایک ساتھ نہیں بنانا ہے ہمیشہ الگ بنیں گی ہمیشہ یاد دکھئے تو یہاں پہ ہم نے لکھا automobile expense debit کر دیا expense is automobile expense کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ نے جو بھی automobile museum مطلب جو آپ کا ویکل آپ کے پاس ہے آپ نے تیل پانی اور جو بھی اس کا خرچہ تھا مہینے کا وہ آپ نے pay کیا سکتا مہینے دیبیٹ ہو گیا expense is increasing when expense increases it is recorded on debit site اور four step analysis میں automobile expense ہے اور دوسرا ہے cash ٹھیک ہے یہ دونوں آپ expense بڑھا ہے increase ہو رہا ہے اور asset decrease ہو رہا ہے step three ہو گیا step four کیا ہے rules of debit and credit automobile expense increase ہو رہا ہے تو when asset increases it is recorded on debit site تو automobile ہم debit کریں گے چار ہزار روپے سے اور cash ہمارا asset ہے اور asset جب decrease ہوتا ہے ٹھیک ہے تو credit side پہ لکھا جاتا ہے asset کیونکہ pay ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے جھک کے لکھ نہیں سکتا ہم کامار کی پرولم کی وی سے write نیچے narration کیا ہے paid automobile expense ٹھیک ہے یہ آپ کی سفرے پہ آنا پڑے گا میں یہ اس کو رب کر کے پھر یہاں پہ ہم سوال continue کریں گے ٹھیک ہے تو ایک منٹ تو اب اس page کے اوپر میں نے یہ بنا دیا ہے format جنرل جنرل کا یہ page number 2 ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا page number page number 2 and this is your page number میں یہاں پہ لگ دیتا ہوں page number 1 ٹھیک ہے یہ continue یہاں پہ ہو گیا اس کو میں یہاں پہ لگ دیتا ہوں continue صحیح ہے تو ایک دیکھ لو نظر آرہا ہے ٹھیک ہے اچھا جی اب یہ لگ تھوڑی سی بینڈ ہو گئی کس زیادی بینڈ ہو گئی یہ تھوڑی بہتر رہے گی اچھا جی اب جو ہے ہم f ہم نکل لیا تھا f کا دوسرا پارٹ ہے یعنی کہ f میں دو تھیں اس کو کر لیجئے f one ٹھیک ہے اور اس کو کر لیجئے f two f two کیونکہ دو ایکسپینس ہے آپ چاہیں تو f one f two نہ ڈالیں ٹھیک ہے اور f کر کے پہلی اور دوسری اسطان سے بھی کر سکتے اچھا جی مس لینیس ایکسپینس ڈیٹ تو ظاہر پتہ ہی نہیں آپ کو مس لینیس م آئی ایس سی ایکس پینس یعنی کے متفرق ایکسپینس جو کسی بھی ہم اس کو کلاسیفائی نہیں کر رہے کہ یہ کیا ہوا تھا یہ بہت پہلے جو ہے نا یہ سلسلے ہوتے تھے کہ مس لینیس ایکسپینس پینٹ ڈیار ڈال دو اٹھا کوئی لیکن جیسے جیسے وقت گزادہ سلہ گیا تو یعنی کہ تقریبا سینتری سارسی سال کے اندر تو جو ٹیکس قوانین تھے تھوڑا سا جو ہے اس میں تیزی آئی سختی آگئی اور مس لینیس ایکسپینس کو جو ہے نا جو انکم ٹیکس جو ہے آفیسر ہے وہ پہلے ہٹ کرتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے مس لینیس یعنی کہ ایکسپینس کر رہے ہو اور تمہی نہیں معلوم تم ہی اس ایکسپینس کو کلاسیفائی نہیں کر پارے یہ دکھاؤ مجھے تو بڑا مشل ہونے لگی آہستہ تو لوگوں نے جو میرا ذاتی تجربہ ہے اور مشاہدہ بھی ہیں تو لوگوں نے لفظ مسلینیس سے ختم کر دیا اور جو بھی مثال کے طور پر جھاڑو بھی آرہی ہے تو کہہ بھائی یہ جھاڑو جو ہم لے کے آئے ہیں یہ آفیس کی صفائی ستاری کے لیے ہے یہ آفیس ایکسپینس میں ڈالو اس کو مسلینیس نہ لکھو ٹھیک ہے اگر دودھ پتی پہلے آتی تھی تو مسلینیس ڈال دو نہیں اب دودھ پتی چینی یہ ساری یہ سٹاف انٹرٹینمنٹ میں ہو سکتی ہے یا سٹاف ایکسپینس ہو سکتا ہے صحیح ای آفیس ایکسپینس ہو سکتا ہے یعنی کہ اس کو ہمیں پارٹیکول جو ہے نا وہ دینا ہے تو لیکن کیونکہ سوال میں ہے مسلینیس تو ہم نے مسلینیس ایکسپینس لکھنا ہے یہ جو بعد آپ نے تو کیا ہو گا دو ایکسپینس کو آپ نے identify کر لیا مسلینیس ایکسپینس اور کیش سٹیپ ون ہو گیا ٹھیک نیچر کیا ہے مسلینیس ایکسپینس ہے اور کیش ایسیٹ ہے سٹیپ ٹو ہو گیا سٹیپ ٹھری کیا ہے ایکسپینس جو ہے انوال بڑھ کم ہو رہے ہیں ایکسپینس جو ہے بڑھ لائے مسلینیس ایکسپینس بڑھ لائے اور کیش جو ایسیٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے ٹھیک سٹیپ ٹھری ہو گیا سٹیپ فور کیا ہے کہ اگر ایکسپینس بڑھتا ہے نمبر فائیس پہ اگر ایکسپینس بڑھتا ہے تو ڈیبیٹ پہ لکھا اس کے بعد کیش آپ کا آپ نے ایڈنٹیفائی کر دیا تھا نیچر کیا ہے ایسیٹ ہے ایسیٹ ڈیکریز ہو رہا ہے اور ایسیٹ جب ڈیکریز ہوتا ہے تو کریٹ سائٹ پہ لکھا جاتا ہے تو ایسیٹ آپ کے پاس یہ ہو گیا صحیح نیریشن میں آپ نے لکھ دیا پیٹ میسیلینیس ایکسپنس سمپل اوکی اس کے بعد ارنڈ سیلز کمیشن سیلز کمیشن ارنڈ کیا ہے یعنی ارنڈ کا مطلب ہے کمائی ہے سیلز کمیشن جو ہے کمائی ہے اور کیش کتنا ملا ہے سنتالیس ہزار پانچ سو روپے کیش ملا ہے سیئے تو یہ کونسی ہے جی جی یہ ہے جی کیش ریسیو ہوا ہے اور ہم بتا چکے ہیں بہت دفعہ کہ کیش جب پے کیا جاتا ہے تو کیش آپ کا جا رہا ہے کیش میں کمی ہو رہی ہے اور جب کیش ریسیو ہوتا ہے تو کیش آپ کے پاس آرہا ہے کیش انکریز ہو رہا ہے تو جب کیش انکریز ہوتا ہے تو کیش ہمارا ایسیٹ ہے اور کیش انکریز ہو رہا ہے تو آپ کیش کو ڈیابیٹ کروگے ایڈنٹی فائی ٹو ایکاون ٹو ایکاون کون سے ہیں کیش اور دوسرا کون سا ہے سیلز کمیشن سیلز کمیشن دوسرا ایکاون دو ایکاون آپ نے ریکن نائز کر لیے ٹھیک ہے دو ایکاون ہے کیش کیا ہے نیچر آف کیا ہے نیچر آف ایکاون سیپ ٹو ون ٹو سیپ ٹو کیش اسٹ ہے آپ کو معلوم ہے سیلز کمیشن کیا ہے ارنڈ ہے سیئے ارنڈ مطلب کمائیہ کمائیہ ہے کمائنے سیل بھی ہو سکتی ہے آپ کسی کو جو کمیشن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھی آپ کا ریمینیو جنرلیٹ کسی بھی طریقے سے ریمینیو جنرل سکتا ہے تو یہاں پہ کمیشن جو ہے نا آپ کو ملا یہ ریمینیو ہے یہ ریمینیو ہے آپ نے آئیڈنٹیفائی کر لیا سٹیپ ٹو کیش انکریز ہو رہا ہے کیونکہ اس نے کہا ہے ریمینیو جب انکریز ہو رہا ہے تو ریمینیو بڑھے گا نمبر فور ٹھیک ہے تو ریمینیو انکریز ہو رہا ہے نمبر سٹیپ فور ہے جب انکریز ہوتا ہے تو اٹھ اس ریکارڈ ڈیویٹ سائیڈ اور جب ریمینیو انکریز ہوتا ہے رولز آف ڈیویٹ نمبر فور ریمینیو جب انکریز ہوتا ہے اٹھ اس ریکارڈ آن کریڈ سائٹ رائٹ آپ نے پورا جو ہے نا اس کو انیلائز کر لیا یہ شیوہ سے لکھا ہے کہ پیشلے لیکشش میں تو یہ کافی پورے بورڈ پہ لکھا تھا لیکن تھوڑا سا لکھ دیا کہ یہ بار وات چیز آگی تو ذہن میں رہے فورا نہیں جو ہے اچھا یہاں پہ آپ نے ریمینیو ہے آپ نے لکھ دیا سیلز کمیشن ٹھیک ہے ارنڈ سیلز کمیشن ریسیونگ کیش چھتالیس ہزار پانچ سو ریسیونگ کیش سیتالیس ہزار پانچ سو ڈیبیٹ کر دیا سیلز کمیشن ریوینیو سیتالیس ہزار پانچ سو ٹھیک ہے اور نیریشن آپ نے لکھ دی ارنڈ نہیں ارنڈ تو نہیں کیونکہ ریسیونگ 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 سیلز ریسیونگ سیلز کمیشن سیئے یہ آپ نے نیریشن لکھ دی اور ٹانزیکشن آپ کے مکمل ہو گئی نیچے ہم اس کو مٹاتے امید تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آنا شروع ہو گیا ہوگا بچوں کو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس کو صحیح کرتے ہیں یہ ہوگی جی ہمارے پاس ہوگی تھی ایچ ایچ کیا بولا ہے ویڈراؤ کیش فور پرسنل یوز پرسنل یوز کے لیے کیش نکالا کس نے عظیم نے کیش نکالا پرزاتی سمال کے لیے اور جب بھی اونر ذاتی سمال کے لیے جو ہے کوئی بھی چیز کمپنی سے نکالتا ہے چاہے وہ کیش ہو مچ ایس ہو یا کوئی بھی ایکس پائی زیٹ ہو کوئی چیز ہو تو وہ جو ایس 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 کم ہو جاتا ہے اور ایس ایس یہ ہو جاتی ہے ڈرائنگ سہیے اس ڈرائنگ کی وجہ سے capital بھی کم ہو جاتا ہے آپ کا تو ڈرائنگ ہم capital میں جو کمی ہو رہی ہے تو direct capital کو ہم جو ہے وہ نہیں کرتے ٹھیک ہے capital کو ہم credit نہیں دیتے بلکہ پہلے ڈیس کر چکے ہیں بہت in detail کے ایک control account کھولتے ہیں capital کا control account ہوتا ہے drawing drawing account ہم کھولتے ہیں اور جتنی بھی جو بھی cash وغیرہ اپنی ذاتی استعمال کے لیے owner نکالتا ہے اس کو ہم debit کر دیتے ہیں drawing account میں صحیح ہے اور cash یہاں سے اس نے نکالا ہے cash credit ہو گیا cash is our asset asset is decreasing when asset decreases it is recorded on credit site we do cash for personal use صحیح ہے یہ آپ نے entry بنا لیے اب نیچے جو ہے i i جو ہے میں بھی دو جو ہے expense ہیں جیسے یہاں f میں تھے دو expenses f میں تھے تو ہم نے کہا اس کو f1 اور f2 کر لیجے یہاں پہ f1 i1 and i2 نہیں کر رہے بلکہ خالی i لکھ کے ہم دونوں expense کو record کر لیں لیکن recorder الگ الگ کریں گے ایک ساتھ نہیں کریں گے office rent pay کیا ہے rent office rent expense pay کیا ہے pay کا مطلب ہے cash جا رہا ہے payment کر دی cash جا رہا ہے ٹھیک ہے تو paid rent of the month یا for the month بھی لکھ سکھتے ہیں for the month ٹھیک ہے amount کتنا ہے rent is our expense یہ بہت ہم پیچھے کر سکھے ہیں expense is increasing when expense increases it is recorded on debit side cash pay کیا cash میں کمی ہو رہی ہے cash is our asset is decreasing when asset decreases it is recorded on credit side to rent expense آپ نے 12000 روپے سے debit کر دیا اور cash decrease ہو رہا ہے یہ 12000 روپے سے آپ نے اس کو credit دے دیا یہ ہو گئی close نہیں کریں گے کیونکہ آئی چل لائے دوسرا expense salaries expense دوسرا ہے بلکہ close کر دیں گے وہ مل دائے گا لائن ڈال دیں گے salaries expense salaries expense جو ہے اور پے کیا ہے مطلب cash salaries یہ بھی پہلے بہت دیکھ چکے ہم salaries ہمارا خرچہ ہوتا ہے خرچہ آپ کا جو ہے انکریز ہو رہا ہے جب خرچہ انکریز ہوتا ہے تو debit side پہ record کرتے ہیں pay کیا ہے payment کا مطلب ہے کہ cash آپ کے پاس سے جا رہا ہے cash میں کمی ہو رہی ہے asset آپ کا کم ہو رہا ہے جب asset میں کمی ہوتی ہے تو آپ credit side پہ record کرتے ہیں تو salis آپ کے پاس نو ہزار پانچ سو اور cash چلا گیا نو ہزار پانچ سو narration آپ نے لگ دی paid salaries for the month لگ دی ہیں for the month ٹھیک ہے جی یہ اس طریقے سے جو ہے اور یہ بھی آئی ہے آپ نے جو ہے اس سوال کو جنرلائز کر لیا اور اس سوال یہاں پہ یہی ہم سے پوچھا تھا کہ جنرل جنرل جو ہے اس کی entries بنانی ہیں اور آپ کو آپ نے بنانی یہ آپ نے بنانی یہ پیج ون ٹھیک ہے لگ دیا یہاں پہ پیج ون اور سوال کو continue کیا ہم نے پیج ٹو پہ اور جنرل بنا کے آپ نے یہ مکمل کر لیا آپ کے آپ کو یہ سمجھ میں آ رہی ہوں گی انشاء اللہ یہ بڑا چیز ہوتی ہے اور اس کو بہت طریقے سے سمجھ نہ ہے یہ چیز سمجھ میں آ گئی تو آپ مشکل نہیں ہوگی پرابلم نہیں ہوگی اس چیز چھوٹے چھوٹے سوال کرنے میں ہمیں ٹائم لگ رہا ہے کہ ڈس اسے اپلوڈ کرنے میں ذرا مشہور ہوتی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلے لیکچر تک اسلام علیکم اللہ حافظ